اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاکے امید کرتی ہیں جی اللہ حمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو یہاں سے میں نے ویڈیو ختم کی تھی وہی سے پھر سے میں نے اپنا ویڈیو سٹارٹ کی ہے تو میں ابھی یہاں پہ جی ہم افتاری وغیرہ کی تیاری کر رہے تھے سموسے پکوڑے کچوری سب چیزیں میری بہنیں سجا دیں تھی روز وغیرہ افتار کرنے کے بعد پھر ہم لوگ مارکٹ کے لئے نکل گئے کچھ کپڑے وغیرہ لینے تھے میں نے اپنی امی ابو کے لینے تھے جیسے ہر سال میں ان کے کپڑے وغیرہ لے کے سٹیچنگ کرواتی تھی تو اس سال جو ہے میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور میں مارکٹ بھی نہیں جا سکی تو پھر میں نے کہا سلسلائے لے لیتی ہوں اور میرے بہن نے اپنی بیٹیوں کے لئے کپڑے لینے تھے تو پھر ہم نے کہا میں بھی گئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں کپڑے وغیرہ لے کے آتے ہیں تو یہ میرے بلوگ کافی ایک ہفتہ پرانا ہے اور میری آواز مہین نہ کرنا میرے جنا بہت زیادہ خانسی اور گلہ خراب اور مجھے بہت تیز بخار ہوا جس کی وجہ سے میری آواز بھی بہت ہی بیانک سمگی ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پہ جی ہم لوگ مارکٹ پہنچ آئے تھے یہ لاہور کی مارکٹ ہے بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا تو یہاں سے ہم اکسا ہی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں کپڑے وغیرہ یہی سے خریدتے ہیں تو سیم سیم ہی اس دفعہ کپڑے تھے جتنا بزار ہم گھومیں جا جا گئے سیم آپ کو ہر چیز ملے گی کوئی بھی ڈیفرنٹ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے بعد پھر گھر پہ آیا گھر پہ ہمارے گھر رات کو آنے تھے میں مان پھر ہم نے کہا چلے جی پہلے میں نے آلو اور پالک کے پکوڑے بنائے یہ پالک آئی تھی تو اس کے اندر کچھ دکھائی دے رہا تھا کچھ کیڑا وغیرہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو دھوکے ٹرے میں پھلا دی اچھے سے اس کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے پتے وغیرہ والی ہوتی ہیں تو اس طرح میں نے دھوک اس کو ٹرے میں پھلا دیا تھا تو آج پالک اور آلو کے پکوڑے بننے تھے تو میں اپنی یوٹیو فیملی کا بہت دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے ہزار کے سبسکرائبر ہو گئے میں بہت زیادہ خوش ہوں میں بہت چل دی اس کا کیک بھی کٹوں گی انشاءاللہ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ آگے بھی میرا اسی طرح ساتھ دیں گے تو سب سے پہلے میں بھائی بابی سب کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے بھی مجھے اتنا ہی سپورٹ کیا جتنا مجھے یوٹیوب پہ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے تو دیکھو کوئی بھی اپنے گھر کی ویڈیوز اور اتنی کوئی بھی کسی کو نہ پرمیشن وغیرہ نہیں دیتے کہ آپ ویڈیوز بناو پرمیشن کوئی بھی نہیں دیتا جتنا انہوں نے مجھے دی ہوئی ہے کبھی منہوں نے مجھے کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا میں جو مرضی کروں کبھی منہوں نے کسی چیز کے لیے مجھے منع نہیں کیا تو میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے بھائی بابی ملے ایسے مجھے فیملی ملی ہے یہاں پہ جی پالک کے پکوڑے بن رہے ہیں کرسپی کرسپی بہت ہی مزے دار جنجن بہن بھائیوں کو میری کوکنگ اچھی لگتی ہے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اگر کوکنگ کی ریسپی کسی کو بھی چاہیے تو وہ بھی بتائیے گا تو پھر میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کیا کروں گے تو یہاں پہ جی پکوڑے وغیرہ بنا رہے تھے اس کے بعد یہاں پہ میکرونی وغیرہ بنائی تھی اس کی تیاری کر کے رکھ لی تھی اس کو دم لگائیں گے اس کے بعد جی شامی مرگر بنانے تھے اس کے لیے شامی وغیرہ فرائی کر کے میں نے کہا یہاں پہ نہ اس کو تیار کر کے رکھ لیتی ہوں اس پر گرم کروں گی اور جلدی سو جائیں گے لیکن آج اس کے لیے پتہ گیس بھی جلی جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اس لیے پہلے ہی ساری چیزیں جو ہاں تیار کر کے رکھنی پڑتی ہیں یہاں پہ سوپ بھی تیار ہو گیا تھا یہاں پہ شامی بھی میں نے تیار کر کے رکھ لیے تھے تو پہلے ہی تیاری کر کے رکھ لیں تو پھر اچھا رہتا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ میں نے سارے برطن وغیرہ لگا دیتے ہیں سوپ کے پہلے سوپ بھی بھیجنا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا سوپ بھی تیار ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے چیز بالک بنایا تھے پہلے ہم نے ایک دن بنایا تھے دوسرے والے لیکن آج ہم نے چیز والے بنایا تھے گھر والوں کو بہت پسند آئے تو ہم نے دوبارہ سے بنایا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ شاید میاں بی بی لڑ رہے ہیں یا پھر بہنیں بہنیں لڑ رہے ہیں یہ کم فرم نہیں ہے یہ کوئی ان کی لڑائی تو میں بہت زیادہ خوش ہوں یار کہ کل تک مجھے کوئی بھی یوٹیوب پہ نہیں جانتا تھا اور میری کوئی پہچان نہیں تھی دیکھیں محنت کرتے رہوں آپ کو ایک نہ ایک دن اس کا پھل ضرور ملتا ہے آپ محنت کبھی بھی کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے اور کوئی بھی کام جو آپ کا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے اور احمد نہیں آنا چاہیے بس میں بھی محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ کئی نہ کئی مقام پہ پہنچ ہی جاؤں گی اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے بھی لوگوں نے جانا شروع کیا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں تو یہاں پہ جی گھر والے نہیں تھے اور میں اکیلی تھی تو پھر یہاں پہ ابھی روزی کا کچھ ٹائم رہ گیا تھا تو میں ٹیوی لانج میں بیٹھ کے اندظار کر رہی تھی تو میں نے کہا پھر کچھ کھانا پینا تو کچھ خاص نہیں تھا کیونکہ بخار مجھے بہت زیادہ تھا تو اس کی وجہ سے میں نے کہا چائے وغیرہ بناوں گی اور ساتھ میں رس وغیرہ ویسے بابی نے مجھے کہا تھا جو بھی آپ نے کھانا ہے مجھے بتا دو میں بنا نوں گی لیکن گلا وغیرہ بہت زیادہ دھٹ کر رہا تھا جس کے وجہ سے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے کہا نہیں میں رس اور چائے کے ساتھ بھی روزہ افتار کر لوں گی تو یہاں پہ جی روزہ وغیرہ افتار ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلیں جی اب روزہ افتار کر یہاں پہ نا وائز اوور دینا میرے لئے نا مشکل ہوا ہوا ہے نا میں نے بہت مشکل سے وائز اوور یہ دی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے مجھے اتنی تیز کھانسی ہو رہی ہے نا بہت تیز کھانسی مجھے ایک ایک منٹ میں روک روک دینا پڑ رہا وائز اوور تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اب یہ جیسی بھی ویڈیو بنی ہے کیونکہ بار بار مجھے کھانسی ہو رہی ہے اور بار بار مجھے نا وائز اوور دینے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور روزے کے ساتھ نا ویسے بھی بہت حالت خراب ہوئی ہوئی تھی تو یہاں میں میں نے چائے وگرہ اپنے لیے بنائی تھی اور میں نے روزہ افتار کرنا تھا اس کے بعد پھر میں چائے اور رسٹ جو تھا وہ لے کے آگئی تھی اب بھابی وگرہ تو نہیں آئی تھی تو میں ان کا اسی سے روزہ بھابی افتار کر کے پھر میڈیسین ویڈیسین ویڈا کھانگی تو ملتے ہیں بھی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ جی میرے بہن بھائی خوش رہے آباد رہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ایسے امید کرتی ہوں آگے بھی آپ لوگ مجھے ایسے ہی سپورٹ کریں گے تو یہاں پہ جی میں بہت زیادہ رو رہی تھی میری اس دن طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ابھی بھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو جب انسان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو گھر والوں کی بہت زیادہ یاد ہے تھی خاص طور پر ماں کی تو بہت زیادہ یاد آتی ہے تو انشاءاللہ دعا کرتی ہوں جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں جو اپنی فیملی سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کرے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاس جلد سے جلد واپس آ جائے اور ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ عید جو ہے وہ منائیں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ منائیں تو بس میری تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ جو بھی پردیس میں میرے بہن بھائی رہتے ہیں اور انہیں فیملیوں سے دور ہیں انشاءاللہ اپنی فیملیوں کے ساتھ عید گزاریں اور ان کی خوشیہ بری ہو اور ایڈوانس میں آپ سب کو میری طرف سے عید بمارک تو یہاں پہ جی میں نے سموسے بنائے تھے پلان تو کوئی بھی نہیں تھا پھر آلو پڑے تھے تو میں نے کہا چلے جلدی سے سموسے بنا لیتے ہیں تو تھوڑے سے میں نے سموسے چیز والے بنا لیے تھے اور ساتھ میں ہم نے کھانے پہ بنایا تھے مصر چاول تو ساتھ میں یہ اس طرح تھوڑا سا مٹیریہ بچ گیا تھا جس کی میں نے پٹیاں لمبی لمبی نہ کارت دیں تھیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں کسی نئے